بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا یہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترطیبوں تربیتوں تبلیغ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زندگی کے احوال پڑھیں اور آج ہم نے پڑھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح طریقے سے جو ہے وہ اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ تبلیغ کا معنی ہوتا ہے کسی بات کو کسی چیز کو کسی بات کو دوسرے تک پہنچا دینا تبلیغ کا معنی ہے پہنچا دینا اب تبلیغ سے ایک ملتا ہے جو لفظ ہے نصیحت ہم کیا کرتے ہیں تبلیغ کے لیے نصیحت کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ دین نام ہی خیر خواہی کا خیر خواہی نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو وہ بات جو ہم کسی کو اس کے فائدے کے لیے بتائیں کوئی ایسا مشورہ جو کسی کو اس کے فائدے کے لیے یا کسی کو مشکل سے بچانے کے لیے دیا جائے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کے لیے دعوت نصیحت کے لیے بہت سی مشکلات اٹھائیں لوگوں کو جہالت کے اندھیروں میں سے بچانے کے لیے ان کی آخرت کو سنبھارنے کے لیے انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جو ہے وہ تکلیفیں اٹھائیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان پر جو ہے وہ کفار مکہ کی طرف سے بہت سی عذیتیں بھی جو ہے وہ صحیح تائف کے لوگوں کا بھی سامنا کیا پتھر جو ہے وہ بھی برداشت کیے ہر طرح کی جو ہے وہ مشکلات برداشت کی لیکن تربیت و تبلیغ یعنی کہ صحابہ اکرام کی تربیت لوگوں کی تربیت اور ان کو تبلیغ کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احسن طریقے سے انجام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بحثیت معلم بحثیت استاد ایک بہت ہی خوبصورت ان سے خوبصورت معلم ان سے کوئی خوبصورت استاد اس دنیا میں کوئی نہیں موجود کوئی انسان آسان نہیں جو اس خوبصورت اور احسن طریقے سے بات کو سمجھا سک aconteceu جیسے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے آگے رسول اللہ علیہ وسلم کیا حکیم آنہ اندازت حکمت تھی ان کی ہر بات میں حکیم آنہ کا مطلب ہوتا ہے حکمت کوئی ایک جو ہے وہ ایک سمجھداری کی بات کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے طریقہ بہت احسن تھا ہماری دنیا میں حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک جو بھی لوگ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا حسن اخلاق ان سے اچھا بات کرنے کا طور طریقہ کسی بھی دوسرے انسان کے پاس نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سمجھانے کے لئے بہت سی خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت خوبصورت طریقے سے بیان فرماتے تھے اپنی بات جیسا کہ فرمایا کہ اگر آپ دن میں روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرو کسی نہر سے ساپ ستھرے پانی سے تو جیسے آپ کی جسم پہ محل کچھ باقی نہیں رہے گی بالکل اسی طرح نماز پڑھنے کے بعد وضو کرنے کے بعد آپ کی جسم پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا وہ گندگی جو گناہوں کی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اسی طرح حضرت عبوظہ اور قفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خزان کے موسم میں جب باہر نکلے تو پتے کی ایک ڈالی کو انہوں نے پکڑا اور اس کے پتوں خوشک پتوں کو جب اسے ہلایا تو اس کے سارے پتے جھاڑ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کوئی انسان خلوص نیت سے اللہ کی رضا کی رمانس پڑتا ہے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے ایسے ہی جھاڑ گئے ہیں جیسے کہ جھاڑ جاتے ہیں جیسے کہ یہ پتے جھاڑے ہیں اسی طرح سیدھی لائن کھینچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرات مستقیم کا بتایا کہ اگر آپ سرات مستقیم پہ بلکل سیدھا چلو گے دائیں بائیں نہیں دیکھو گے گناہوں کی طرف نہیں جاؤ گے تو آپ اسی طرح خوبصورتی سے اپنا جو ہے وہ سفر سرات مستقیم کا پار کرو گے اسی طرح ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کی کفالت کا بتانا چاہتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں جو ہیں سامنے والی میڈل فنگر اور یہ شہادت کی انگلی کو ملایا اور کہا میں اور یتیم کی کفالت یعنی کہ نیتیم کے سر پہ دست شبکت رکھنے والا جنت میں اسی طرح قریب ہوں گے جیسے کہ یہ دو انگلیاں قریب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کسی بات پر زور دینا ہوتا تو وہ بات کو بار بار دھوراتے یعنی کہ تانک صحابہ اکرام وہ بات ذہن نشین کر لیں اسی طرح جب کسی بات کی انہوں نے حیبت بتانی ہوتی کوئی سزا کسی چیز کی بتانی ہوتی تو اسے بہت زیادہ دردناک انداز میں بہت سخت آواز میں بتاتے اسی طرح بہت پرتسیر اور خوشگوار انداز میں بات کرتے جب انہوں نے کسی نیکی کا یا کسی خوشخبری کا بتانا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہ تنقید نہیں تھے کرتے بلا وجہ کسی پہ مزاک نہیں تھے کرتے اپنی گفتگو کو بہت زیادہ لمبا طویل نہیں تھے نہ ہی اتنی مناسب بات کرتے تھے کہ لوگوں کو سمجھنا یعنی کہ موقع کے مناسب کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے لحاظ سے بھی ایک اعلی درجے پہ فائز تھے عام طور پہ جب رسمی طور پہ بھی کسی سے ملتے تو بہت ہی اچھے طریقے سے ملتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حسن اخلاق کی وجہ سے ہی جو ہیں کفار مکہ انہیں صادق اور امین کے لقب سے بھی جانتے تھے ان کے اخلاق کی وجہ سے کفار مکہ بھی ان کے دشمن بھی اپنی امانتیں پکڑاتے تھے کسی سے گصے میں بدتمیزی سے بدل حاضی سے نبوت مابوس ہونے سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں تھے کرتے ان کی کوئی بھی بات دلیل سے خالی نہیں ہوتی یعنی کہ بیوہ کوفانہ اور عجیب و غریب قسم کی مزاک اور ان لوجیکل باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات اتنے احسن طریقے سے کرتے تھے کہ ہر کوئی ان کی طرف کھیچا چلاتا تھا یہ ان کا حسن سلوک ہی تھا جس کی وجہ سے جس کی بنیاد جو اسلام کی بنیاد بنا اسی کی وجہ سے سو دہ سو سال تک اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہے انہوں نے عرب کے جہل لوگوں کو اپنے خوبصورت اندازے بیان سے جو ہے اپنی طرف مائل کیا آپ جو ہے وہ اگر آپ کا اخلاق اتنا اچھا نہ ہوتا تو اللہ نے بھی فرمایا تو آپ اتنے لوگ آپ کی طرف مائل نہ ہوتے لوگوں کی ذہنی سطا کو مطلب کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہے اگر کوئی دہاتی شخص ہے تو اس کے مطابق اس سے بات کرتے اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو اس کے مطابق اس سے بات کرتے اس لحاظ سے بات کرتے کہ آپ کی بات اب سامنے والے انسان کی سمجھ میں آج ہے ٹھیک ہے بچو یہ آپ نے یاد کرنا ایکسسائز کے لحاظ سے یہ ہمارا ٹاپک یقین ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ کو کچھ بھی مسئلہ یا کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ نے اس کے ایکسسائز سال کرنی ہے اگر آپ کو اس میں نوٹسز پروائیڈ کیے گئے ہیں لیکن اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ پھر بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں